کرتا تھا لیکن اس ٹیم بلکل خالی ہے ہمارے عزیز خالو جان ہمارے انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ریج کے ساتھ اس کو کہتے ہیں یہ گھر بنایا لیکن بس رہنا نصیب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ہر ایک نصیب میں کرے جو اپنے مکانات بناتے ہیں تو کہتے ہیں نا چھاؤں درخت کوئی لگاتا ہے چھاؤں میں کوئی بیٹھتا ہے تو آج ان کی یہاں کے باسی بھی یہاں سے جا چکے ہیں کوئی بیرون ملک اور کوئی اندرون ملک یہاں سے شفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کچھن بہت عباد ہوا کرتا تھا یہ کچھن لیکن آج بلکل ویران پڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا مٹ گئے نشان کیسے کیسے اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جس طرح دنیا میں اچھے گھر دیئے ہمیں جنت میں بھی اچھا مکان ہمیں اتا فرمائے جو ارشاد باری تعالیٰ ہے نا جنت ان تجری من تحتی الانہار یعنی جنت میں بغات ہوں گے جس کے نیچے نہرے بیتی ہوں گے تو یہ دیکھیں ناظرین ایسے میں نے اور بھی تین چار مکانات دیکھے جو اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں تھے کہ بہت عباد ہوا کرتے تھے کسی دور میں اور بالکل اب ویران ہو چکے ہیں خالی ہو چکے ہیں تو جہاں بھی رہیں لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں مکانوں کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے اصل میں رشتوں کی حیثیت ہوتی ہے تو رشتوں کو بنائیں یہی آج بھی دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے یہ دیکھیں ناظرین خالی مکان پڑھا ہوئے اور بس یہی آخر میں دعا کروں گا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار اے رب ہمیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور جو لوگ گھر بناتے ہیں ان کو رہنا بھی نصیب فرمائے کیونکہ مکان جو ہوتا ہے مکینوں سے ہوتا ہے خالی جگہ کی کوئی حیثیت نہیں تو انسان کی ویلیو جو ہے گھر کی ویلیو ان کے باسیوں سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور حسن سلوک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ گھر میں بھی حسن سلوک سے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین یارب العالمین